ناظرین اگرامی آپ نے ہمیشہ سکول، کالیج یا یونیورسٹی میں ڈیمز کے فوائد کے بارے میں ہی سنا ہوگا ایک ڈیم جس کا کام ہوتا ہے بارش اور سلابی پانی کو روکنا اور اسے اسٹور کرنا جسے بعد میں فصلوں کی سجائی، گھرے لیو استعمال اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیمز آہستہ آہستہ ہماری دنیا کی گردش کو بھی متاثر کر رہے ہیں ناظرین زیر ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدی ہیں ناظرین اگرامی ایسا ہی ایک ڈیم چینہ میں واقع چین کا تھری گورجز ڈیم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی ہے لیکن کس طرح یہ ڈیم جو دنیا کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے اس کی گردش کو متاثر کر رہے ہیں تو دوستو وجہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا فیزکس کے رولز کو سمجھنا پڑے گا ناظرین اگرامی چینہ کا تھری گورجز ڈیم یینگزے ریور پر واقع ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یینگزے ریور ایشیا کا سب سے لمبا ریور اور دنیا کا تیسرا بڑا ریور ہے اور اس پر بنایا گیا تھری گورجز ڈیم بجلی کی پیداوار کے حساب سے بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو بائیس ہزار پانس سو میگا بارڈ بجلی بیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگرامی یہ بجلی اتنی ہے کہ نیوزی لینڈ، آئل لینڈ، آئس لینڈ، کوش ٹاریکہ، بہام ماس اور روانڈا کے لیے کافی ہے اب آپ پس ڈیم کے سائز کا انتازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ ڈیم اکیلا ہی چین کی دو پرسنٹ سالانہ الیکٹرسٹی کنزپشن کو پورا کرتا ہے تری گورجز ڈیم، چھ سو ساٹھ کلومیٹر لمبا اور ایک اشاریہ بارہ کلومیٹر چوڑا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ہیدراباد جیسے دو شہروں کو اپنے اندر سما سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس ڈیم کی کنسٹرکشن انیس سو چورانوے میں سٹارٹ کی گئی اور دو ہزار تین یعنی نو سال بعد یہ بن کر کمپلیٹ ہوا دوستان اس ڈیم کی تعمیر پر اکتیس بلین یو ایس ڈولر جو کہ چھ ہزار پانس سو ارب پاکستانی روپیز بنتے ہیں خرچ کیے گئے صرف یہی نہیں ناظرین اس ڈیم کی تعمیر کے لیے قریب بارہ لاکھ لوگوں کو بے گھر بھی ہونا پڑا ناظرین اگرامی یہ ڈیم انتالیس ٹریلین میٹرک ٹن وارٹر سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے جو کہ برش خلیفہ کے وزن سے نفوے ہزار گناہ زیادہ ہے اس ڈیم کی تعمیر میں پانچ لاکھ ٹن سٹیل اور چھے کروڑ ٹن کنکریٹ استعمال کیا گیا جتنا قریب 65 ایول ٹاور بنانے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آخر کیسے یہ ارد کی روٹیشن کو متاثر کر رہا ہے ناظرین مومنٹ آف انرشیا آپ نے سکول میں پڑھا ہی ہوگا اگر آپ پیروں پر کھڑے ہوگا اور اپنے ہاتھ اندر کر کے گول گول گھومتے ہیں تو آپ کی سپیڈ تیز ہوگی یہی اگر آپ ہاتھ کھول کر گھومیں گے تو آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی یہی سیم رول اس ڈیم پر بھی اپلائے ہوتا ہے لیکن اگر کتنا اثر ارد کی روٹیشن پر پڑھ رہا ہے تو ناظرین ابھی ہمارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی 86400 سیکنڈز لیکن اگر اس ڈیم کے بننے کے بعد کی بات کریں تو ناظرین کلکولیشن سے پتہ لگایا گیا ہے کہ ہمارا ہر دن 0.09 سیکنڈز تک بڑھ رہا ہے یعنی آج سے قریب 500 ملین سال بعد یہ فرق 4 گھنٹے تک ہو جائے گا ناظرین گرامی یقیناً اس چینجنگ کی وجہ صرف یہ ڈیم نہیں بلکہ دنیا میں بننے والی تمام گلندوں بالائیں مارتے بھی ہیں لیکن یہ ڈیم اپنے وزن اور رکبے کی وجہ سے ایک بڑا ریزل ہے ناظرین گرامی اس ڈیم سے بظاہر تو بہت چھوٹی سی چینجنگ آ رہی ہے اور ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن ہماری دنیا اور محول کو نقصان ضرور پہنچ جائے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا